ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی دنیا میں دو طرح کا ڈر ہوتا ہے ایک وہ جو آپ کی نظر میں آ کر کچھ وقت کے لیے ٹھہرا اور چلا گیا اور دوسرا وہ جو آپ کے دل کی تیہ میں اپنا گھر کر لے آپ کی تمام عمر اس ڈر کے سائے تلے ہی گزرے اس دنیا میں چند مخصوص قوتیں ایسی ہیں جو اس فارمولے کو اپنا کر ایک ایسے ہی ڈر کو انسانوں کے پیچھے سایہ بنا کر لگا رہی ہیں ایک وقت ایسا بھی ہوگا جب انسان کے لیے اس ڈر سے پیچھا چھوڑانا شاید ناممکن ہو جائے آپ کو اگر یاد ہو تو دوہزار بیس میں ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے لوگ بیمار پڑنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بیماری دنیا بھر کے بیشتر حصوں میں پھیلنے لگی جس نے دنیا میں ایک خوف کی فضاء پیدا کر دی پھر دوہزار چار میں ایک فضاء اسی تیزی سے پھیلی جس نے تھوڑے ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اور یوں دو سالوں میں دنیا نے خوف کی ایک اور شکل دیکھی پھر دوہزار پانچ میں ایک اور وبا برڈ فلو کے نام سے پھیلنے کی خبروں نے لوگوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا لیکن دوستو معاملہ یہاں رکا نہیں بلکہ چار سال بعد ایک اور بیماری سے لوگوں کو یہ کہہ کر ڈرائیا گیا کہ یہ بیماری ہم سب کو مار دے گی اسی ڈر کو جاری رکھتے ہوئے دوہزار چودہ میں ایک اور وبا پھیلی یا پھیلائی گئی جس میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ بہت جلد انسانوں کا خاتمہ کر دے گی اور پھر دوہزار سولہ میں مچھروں کی ایک اور قسم دنیا کے سامنے متعارف کروائے گی جس کے کاٹنے سے لوگوں کے خاتمے کے بیانات سامنے آنے لگے دوستو یہ تمام باتیں ایک ڈرامے کی مختلف اکسات ہیں جنہیں باری باری دنیا میں ریلیز کیا گیا اب دوہزار بیس کے آغاز سے ہی اس پھیلتی وبا نے اس فلم کے مرکزی کردار کے طور پر انٹری لی اور جو آج تک سکرین پر تمام تر رییکشن کے ساتھ ایک نمبر پر موجود ہے امریکہ نے اس وبا کا علاج دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اسے دسمبر کے آخر تک یا نئے سال کے آغاز میں لوگوں کو دینے کا کہا ہے دوستو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ عرصہ قبل ایک ویڈیو میں بتایا تھا یہ پوری فلم اب ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے جس میں ایسی ایسی باتیں منظرام پر آنے والی ہیں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی اس وبا کی دوہ تیار ہو چکی ہے جس کو جلد ہی تمام انسانوں پر آزمایا جائے گا اور جو لوگ اس دوہ کو لینے سے انکار کریں گے ان کے لیے دنیا کے حالات انتہائی خراب کر دیے جائیں گے مثلاً اس دوہ کے استعمال کے بعد ایک سرٹیفیکٹ بنانا لازمی ہوگا اور اس سرٹیفیکٹ کے بغیر آپ ہوائی سفر نہیں کر سکیں گے آپ اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے سرکاری نوکریاں آپ کو نہیں ملیں گی یہاں تک کہ آپ کوئی جائداد بھی خریدنے ہی سکیں گے مطلب کہ وہ سرٹیفیکٹ آپ کا نیا آئی ڈی کارٹ ہوگا دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور میکزین فوربیز میں ایک خبر چھپی ہے جس میں ایک اور میڈیکل جریدے کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق کئی ریسیسٹرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وبا کی دوا کو استعمال کرنے سے ایڈز کی بیماری بھی لاکھ ہو سکتی ہے ناظرین گرامی یہ خبر پاکستان کے کسی نیوز چینل کی نہیں ہے بلکہ دنیا کے جانے مانے میکزین میں چھپی ہے جس میں دنیا کو ایک بڑے خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حالی میں چین کے صدر نے پوری دنیا کے انسانوں کو کیوں آرکوڈ کے ذریعے کنٹرول کرنے کا مشورہ دیا ہے یعنی اب تمام انسانوں کو کیو آرکوڈ کے ذریعے کنٹرول کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی کیو آرکوڈ کو ہی اسی وبا کی تیار کردہ دوا کے ساتھ دنیا میں انسانوں میں انسٹال کیا جائے جس سے دنیا میں ہر انسان کی ایک ایک سانس ان لوگوں کے مکمل کنٹرول میں آ جائے گی جو اس دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں یہ اس نئے دنیاوی نظام کی جانب پہلا قدم ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کئی ویڈیوز میں بار بار بتا چکے ہیں اب ہر انسان کو ایک چپ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جس میں آپ کو پوری طرح غلام بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ایسا نظام بننے جا رہا ہے جس میں بادشاہی چند مخصوص لوگوں کی ہوگی اور باقی دنیا کے لوگ صرف ایک کٹپتلی کی طرح ان کے اشاروں پر ناچیں گے ناظرین قرامی آپ نے وہ حدیث پاک تو ضرور پڑی یہ سنی ہوگی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی دس بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور انہی نشانیوں میں قرب قیامت میں زمین میں سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور یہ بھی کہ یہ جانور اچانک زمین سے نکلے گا ابن کسیر نے ایک طویل حدیث سے روایت کیا ہے کہ یہ دعوت الارض مکہ مکرمہ میں کوہ سفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پہنچ جائے گا لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے اور ایک جماعت رہ جائے گی یہ دعوت الارض ان کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا اس کے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگا دے گا اور کوئی اس کی پکڑ سے بھاگنا سکے گا یہ ہر مومن اور کافر کو پہچان لے گا دوستو لفظ دعویٰ کے معنی احاستہ چلنے اور رینگنے کے ہیں اور ہر لفظ ہوانات اور زیادہ تر حشرات الارض کے لیے استعمال ہوتا ہے کچھ اور لوگوں نے دعوت الارض کو ایڈز بتایا ہے جبکہ کچھ اس کو ریڈیو ٹیلی وین اور انٹرنیٹ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے مطابق آج یہ تمام چیزیں زمین میں موجود مادنیات جیسے آئرن، کاپر، زنگ اور کروم سے بنتے ہیں اور حدیث پاک میں دعوت الارض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا یہی چیزیں آج انسانوں سے باتیں بھی کر رہی ہیں جیسے دعوت الارض کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اب دوہزار بیس میں اس پھیلتی وبا کو ہی لوگ دعوت الارض ماننے لگے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہر انسان کو ایک نشان یعنی چپ یا کیو آرکوڈ لگا دیا جائے گا جس سے اس شخص کی پہچان ممکن ہو جائے گی انسان کی سوچ ایک ہی حد تک ہے جہاں سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا مثلا یہ نہیں بتا سکتا کہ وقت کیا ہے روح کیا ہے یا اس جیسی کئی چیزیں جو اللہ نے انسانوں کی سوچ سے خارج کر رکھی ہیں اس لیے دعوت الارض کو کوئی بیماری یا انٹرنیٹ کہنے کے کوئی ثبوت نہیں ملتے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ دعوت الارض قیامت کی دس بڑی نشانیوں میں آتا ہے دعوت الارض جسے بیسٹ آف دی ارت بھی کہا جاتا ہے آج کی دجالی دنیا میں بھی ایک اہم علامت سمجھا جاتا ہے اور جس کے لیے ایک خاص نشان یعنی مارک آف دی بیسٹ بھی موجود ہے یہ ایک شیطانی علامت ہے جسے چھے چھے کے ہنسوں سے ظاہر کیا جاتا ہے اور یہی نشان آپ کئی فلموں اور فنکاروں کو بنائے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں کیا اس نشان کو شیطان کا نشان سمجھا جاتا ہے یہ نشان آج آپ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں اور یہی وہ مارک آف دی بیسٹ ہے جسے جلد ہی ہر ایک کے ماتے پر لگانے کی منصوبہ بندی مکمل ہو چکی ہے موجودہ وبا کو دعوت الارض نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس وبا کے ذریعے لوگوں کو مارک آف دی بیسٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی سازش کامیاب بنائی جا رہی ہے یہ مارک آف دی بیسٹ کوئی دوا ہے یا کوئی کیو آر کود یا کوئی اور چیز لیکن آنے والے دنوں میں اس تمام فلم کی تفصیل منظرام پر آنے والی ہے اور یہ کہ اس بات کی تصدیق بھی بہت جلد کر دی جائے گی کہ یہ ساری پلاننگ شیطانی سوچ کے تحت کی جا رہی ہے پیارے دوستو دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان تمام باتوں کو محض انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں اور ہماری بتائے گئی تمام باتوں کو صرف یہ کہہ کر اگڈور کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تو کام یہی ہے یہ لوگ تو اپنے لائک اور ویوز کے لیے کچھ بھی بھول سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری کی گئی بہت سی ایسی باتیں اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جن کو دنیا نے کچھ ہی مہینوں اور دنوں میں حقیقت میں بدلتے دیکھا ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا ٹھیرسرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے بان